اسلام علیکم نامستے سیسریہ کال کیسے ہیں آپ میرے خیال سے سب خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں بات کریں گے جناب آج تھوڑا سا ہٹ کے اور بات کریں گے آج ورل ٹی ٹوینٹی کے سینیریو میں بات کریں گے ورات کولی کے مستقبل کے حوالے سے شویب اختر صاحب بڑی باتیں کر رہے ہیں اور شویب اختر کی پلائنگ لیون میں ورات کولی ویون ریچرٹ اور بابر آزم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹیم بھی کچھ نہیں ہے بات کریں گے ہم جناب بابر آزم کی منٹلیٹی کی بات کریں گے کہ جناب پاکستان ٹی ٹوینٹی میں کیا کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کیا سمجھتا ہے کہ ورل ٹی ٹوینٹی کس طرح سے کھیلنی ہے یہ اور بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں تو امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے تھوڑا سا اپیل کروں گا کہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیا کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور میں کہاں غلط ہوں میں کہاں صحیح ہوں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا انٹریکشن ہو لائف میں بھی میرے ساتھ آئیں اور میرے ساتھ بات کریں تو کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات فرام کی جائے آپ کی بات کی جائے اور آپ کا پیغام آگے تک پہنچایا جائے تو بات کریں گے سب سے پہلے ورات کولی کی ورات کولی پہ کافی تنقید ہو رہی ہے ان کی کیپٹنسی پہ لے کے بڑی تنقید ہو رہی ہے اس بات کو بڑا حدف بنایا جا رہا ہے کہ وہ آئی سی سی ایونٹ نہیں جیت پاتے تو ان ساری باتوں سے ورات کولی تھوڑا سے پریشان تو ہوئے ہیں لیکن اتنے تگڑے بندے ہیں اتنے منٹلی سٹرانگ ہیں کہ وہ ان سب سے آگے نکل سکتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور یہی وہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے انگلینڈ کے خلاف جو ٹیسٹ پلان بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا بھی انہوں نے ایک پلان بنا لیا اور پلان یہ ہے کہ وہ کیل راہول پہ زیادہ ڈیپینڈ کریں گے روحید شرمہ کو آگے لے کے آئیں گے اور اوپننگ کرنے کے بارے میں بھی وہ سوچ رہے ہیں لیکن شیکردوان ان کے پلان سے باہر نہیں ہے شیکردوان کی قیدت میں سر لنکا میں انڈین ٹیم کھیل رہی ہے ونڈے سیریز اور کافی اچھا پردرشن کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی مسائل بھی ہیں اوپننگ کی سلوٹ پہ کافی مسائل ہیں پھر میڈل آرڈر جو انڈیا کا اکثر پرابلم کریٹ کرتا ہے کیونکہ انڈیا کے جو زیادہ تر بیٹسمن ہیں وہ ٹاپ لیول کے بیٹسمن ہیں اور زیادہ تر اوپر کے نمبروں پہ زیادہ کمفیٹیبل کھیلتے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یقیناً چھے ایور میں اگر آپ کے ٹاپ کے تین کھلاری آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جس کا اکثر ٹیموں کو مشاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا بہت ضروری ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ویراد کلوئی نے ایک نیا پلان بنایا ہردک پانڈیا کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے اور وہ اپنی ایک پلائنگ الیون فائنل کرنے جا رہے ہیں اور بہت جلدی فائنل کرنے جا رہے ہیں گو آئی پیل کے جو ہے اس سے ہوگا پہلے ورلڈ ٹوینٹی سے پہلے آئی پیل ہوگا اور اس میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں کچھ انجریز بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ پلان چینج ہو سکتا ہے لیکن اوورال ویراد نے ورلڈ ٹوینٹی جیتنے کے لیے انڈیا کے لیے ایک پلان بنا لیا ہے اور کافی سٹرانگ اور سالٹ پلان ہے اس سلسلے میں روی شاستری اور راہل ٹریوٹ دونوں سے رائے لی گئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ انڈین کیپٹن جو ہے ایک کمپوس اور ایک اچھی ٹیم بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں اور تمام اچھے کھلاڑیوں سے بات کر رہے ہیں دونی کے بارے میں بھی کافی افوائیں گردش کر رہی تھی اور اس سلسلے میں ایک رابطہ بھی ہوا ہے گنگولی صاحب کا ایم ایس دونی سے اور مرحل سے انڈین ٹیم مستقبل میں سوچ رہی ہے کہ ایم ایس دونی کو کوچ کی آفر کی جائے اور اکیڈمی میں راہل ٹریوٹ کے خدمات کنٹینیو کی جائے کیونکہ نوجوان کھلاڑیوں کو راہل ٹریوٹ جیسے کھلاڑی کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ جب وہ منجھے ہوئے کھلاڑی ہوں تو ان کو گائیڈنس کے طور پہ ایک ایم ایس دونی ٹائپ کا کھلاڑی ملے جو ان کو گائیڈ کرے جو ان کو بیک اپ کرے اور جو ان کو میچ کے لیے پریپیر کرے اس لیے میرے خیال سے انڈین جو پالیسی میکر ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایم ایس دونی کو نیشنل ٹیم کا کوچھ بنایا جائے اور ینگسٹر کے ساتھ راہل ٹریوٹ کو کنٹینیو کیا جائے ینگسٹر کے ساتھ راہل ٹریوٹ کو جو ہے پلان میں رکھا گیا ہے لہٰذا میرے خیال سے اچھا پلان ہے اور اب تک یہ کافی جو ہے انڈیا کو ڈیلیور بھی کر رہا ہے اچھے کھلاڑی تو راہل ٹریوٹ کی وجہ سے انڈین ٹیم میں آ رہے ہیں نوجوان کھلاڑی کافی سلجے ہوئے آ رہے ہیں سنجیو سیمسن اور کئی کھلاڑی جو ہیں کافی سلجے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہی وجہ ہے کہ جب آئی پیل سے کوئی ٹیلنٹ آتا ہے تو وہ اکیڈمی جاتا ہے اور اکیڈمی میں وہ مجزید بہتر ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ انڈیا کی طرف سے ڈیبیو کرتا ہے تو کافی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں پارتیف شاہ اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی پروف کیا ہے کہ اکیڈمی جا کے ان کا کھیل کافی بہتر ہوئے باالحق اور بابر آزم میں کچھ معاملات گڑبر ہیں اور پاکستان کرکٹ میں کافی معاملات گڑبر چل رہے ہیں گو انڈ لینڈ کے خلاف سیریز میں آپ پینڈ ڈاؤن چلتے رہے ہیں لیکن اوورال ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سینئرز کو لے کے بابر آزم اور مز باالحق میں بات نہیں بن رہی اور یہ بات کسی حد تک وسین خان تک بھی پہنچ گئی ہے اور وسین خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بابر آزم یا مز باالحق میں سے کسی ایک کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور یقینا کرکٹ بورڈ کی اس وقت چلائس بابر آزم ہی ہیں لہٰذا ورلٹی ٹوینٹی کے بعد شاید ٹیم مینجمنٹ میں پھر تبدیلی ہو غیر ملکی کوچھ لانے کا مطالبہ بہت زور پکڑ رہا ہے کیونکہ موجودہ جو کمیٹی ہے یا موجودہ جو آپ کا کوچنگ پینل ہے وہ سینئرز کے ساتھ کچھ بہتر سلوک نہیں کر رہا حفیظ کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے پھر شعب ملک کے بارے میں پھر وہاب ریاض کے مارے میں پھر آمیر کے تحفظات کے بارے میں جو ہے صورتحال کافی گمبیر ہو گئی ہے اور یہ بات یقیناً سامنے آ رہی ہے کہ بابا رازم سمجھتے ہیں کہ جو کھلاڑی ٹیم کے لیے پرفارم کر سکتا ہے جو کھلاڑی ٹیم کو آگے لے کے جا سکتا ہے جو ٹیم کو کامیابی دلا سکتا ہے اسے پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ٹیم سے نہ نکالا جائے بلکہ پرفارمنس بیس انیلائز ہو اور پرفارمنس بیس ٹیم بنائی جائے اب جبکہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے ابھی بھی اگر تجربات کی جائیں گے اب بھی اگر کھلاڑیوں کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے تو یقیناً یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور بابا رازم نے یہ بات عالی قیدت تک پہنچا دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے کیونکہ دو الٹرنیٹ کیپٹن تیار کی جارے تھے شاداب خان وائٹ بال میں اب پرفارم نہیں کر رہے لیکن رزوان ایک سٹرونگ ہے لیکن مسئلہ پھر یہی آئے گا کہ رزوان بھی یس مین ٹائپ کے کیپٹن نہ بن جائیں جس طرح کے ماضی میں سرفراس تھے یا پھر بابا رازم کے بارے میں بھی بہت زیادہ یہ بات ہے کہ وہ یس مین ٹائپ کے کیپٹن ہیں حسن علی ٹائپ کے کیپٹن کی اختر کافی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کرکٹ کو ایک حسن علی ٹائپ کا کیپٹن چاہیے جو آگے اپنی بات لے کے جائے جو اگریسیف ہو جو پیشنیٹ ہو اور نظر آئے بابا رازم نوڈ آؤٹ اس دا بیسٹ پلئیر اور ایک اچھا کھلاڑی ہے اور کیپٹن سی بھی اس کی کچھ نظر آنی چاہیے جو بہت حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ انڈر دو شیڈ آف مزبا غائب ہوتی جاری ہے اور بابا رازم وقتن فا وقتن یہ بات ضرور کرتے ہیں لیکن عمدن یہ ایسی کوئی تبدیلی آرٹی نہیں ہے کیونکہ وہ خیال رکھنے والے بندے ہیں لحاظ کرنے والے بندے ہیں اور میرے خیال سے یہاں پہ کچھ نہ کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں جب وہ خیال رکھتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو معاملات بھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس لیے بابا رازم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ فیصلے کی جائیں کچھ سخت فیصلے کی جائیں اور پاکستان کی ٹیم کو مستقبل میں یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا تجربات کرنے چاہیے لیکن اس طرح سے ہر وقت تجربے سے بھی ٹیم کو نقصان ہو سکتا ہے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم نمستے